تو پہلے کام کے لیے تیار ہو تو درہا خام بول دو بھائی تیار ہے اب پورا مجمع بول دے ہوئے کرنے دھرنے والا کون سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے پڑھیں گے نا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ اللہ صمد اللہ تعالیٰ فرماتے قل اے میرے نبی اعلان کر دو اللہ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو ہوں اللہ آد پورا مجمع بولینا ہم سب کا اللہ ایک بولو ہم سب کا اللہ آواز نہیں آرہی ہم سب کا اللہ اللہ سمد ہمارا اللہ کسی کا موتا جے 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 نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا وہ ہے ہمارا اللہ بولو نہ نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا وہ ہے ہمارا اللہ اس کا کوئی سانی نہیں وہ ہے ہمارا اللہ نہ کسی کا پیتا نہ کسی کا ماتا وہ ہی یہ بولو ہمارا اللہ ساتھ میں بولو نہ میلید وانمی اولد نہ جنا نہ جنا گیا نہ میلید وانمی اولد پورا مجمع بولینا ہم سب کا معبود کونے پہلے بار ہی بار کمپلیٹ ہوئی تو میں آگے بڑھوں ہاں 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 سے کون کون تیار ہے ڈرین یا ہی نیسی ابھی تو میرا پہلا کام ہو آئے آگے بڑھوں نہ میں دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے تیار ہے ماشاءاللہ دوسرا کام تو آپ سب کو معلوم ہے ہاں میرے دوستو سب کو معلوم ہے لیکن پہلے پکا اقرار کرو بھائی دوسرا کام کیا ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامان آواز نہیں آرہی ہے بولو مصطفیٰ کا دامان اور بلند آواز سے ایک مرتبہ بولو مصطفیٰ کا دامان اب میں جو بولو میرا جواب دے دینا بلکل پٹا پٹ جواب دے دینا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے پیغمبر سے پڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی پیغمبر ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول محبت کرتے ہو مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن ہمارے نبی سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں آپ کوئی عجیب بات بتاؤں شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا بہت عجیب بات بتاؤں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اے میری ماں بہنیں بیٹی آپی سنیں آپی سنیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سان سال اس وقت ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی آپ نے شاید نہیں پڑا ہوگا اس وقت ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہوئی تھی ہمارے نبی کی دونوں آنکھیں مبارک سرخ ہو گئی لال ہو گئی اس میں سے پانی کے کترے ٹپکتے تھے جس کو آج کے زمانے میں اچھی اردو میں کہتے ہیں آشو بے چشم کیا کہتے ہیں آشو بے ہماری آنکھ زمان میں کہتے ہیں آنکھ آگئی کیا کہتے ہیں آنکھ تو ہمارے نبی کے عمر کتنی تھی لیکن وہ آنکھ اتنے سرک ہو گئے سوجہ نہ گئے آنکھوں میں سے پانی آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے عمر کتنی تھی اس وقت ہمارے نبی کی دادا عبد المتلیب بھولو دادا دادا عبد المتلیب ہے جتنی دوا ہو سکتی تھی مکہ شہر میں ساری دوای کرائیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق ہوا نہیں نہیں اب کسی نے آ کر کہا دادا عبد المتلیب سے کہا کہ تمہارے پوتے بہت بیمار ہیں آنکھوں میں بہت تکلیف ہیں عمر ان کے ساتھ سال ہے دادا عبد المتلیب کے آنکھوں میں آسو آگئے میرے پوتے کی تکلیف آپ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ان کے آنکھوں میں سوجن دیکھی نہیں جاتی ان کے آنکھوں میں کتنا سرک ہو گیا ہے اور کتنا پانی آتا اور دادا رو کر کہنے لگے مجھے میرے پوتے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تو کسی نے کہا دیکھو یہاں علاج کراؤ گے تو نہیں ہوگا یہاں سے دس بارہ کلومیٹر دور جانا ہوگا کہاں مکہ کے باہر جانا ہوگا وہاں آپ کو ایک جھوپڑا ملے گا ایک کتیاں ملے گی اس کتیاں کی اندر ایک راہی بیٹھا ہے راہی بھو اس زمانے میں اس کو کہتے تھے جس کو دنیا انیا سے کوئی مطلب نہیں کھانا ملا تو روزی نہ ملا تو روزہ بس وہ اللہ 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 کرا کرے کعوہ راہی بیٹھا ہے اور وہ راہی بھی ہے وہ اللہ کو مانتا بھی ہے لیکن وہ ڈاکٹر بھی ہے وہ سارے بہت اچھا جنگل کی جڑی بھوٹی سے علاج کرتا ہے اور آنکھا تو سپیشیانی سٹیش دے بلو آنکھا تو کم دادا بل مطلب آئے اپنے پوتے کے پاس پورا ایڈریس لے کر آئے کہا محمد بلو صلی اللہ دادا نے کتنے پیار سے کہا اے میرے پوتے محمد چلو نا ہم کو جانا ہے بہت دور جانا ہے وہاں باہر کوئی جنگل میں کٹی یا کوئی جوپڑے میں کوئی بیٹھا رہتا ہے وہ آنکھوں کا بہت اچھا علاج کرتا ہے اور دادا نے سر پر ہاتھ رکھا ہمیں ہاں سے ہوا ہے پوتا اے میرے پوتے اب نہیں دیکھا جاتا تمہاری آنکھوں کی سوجر نہیں دیکھی جاتی تمہاری آنکھوں سے یہ پانی کا نکلنا نہیں دیکھا جاتا تمہاری آنکھ کے سرک ہوگئے یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا عمر کی تھی ساتھ سالکہ میں نہیں آؤں گا میرے دادا میں نہیں آؤں گا کیونکہ ہی جناں دوڑ جانا ہے ہمارے پاس وہ سواری بھی نہیں ہے ہمارے پاس وہی غریبی ہے کہ ہمارے پاس سواری بھی نہیں ارے قربان جاؤ دادا اتنے پیار سے کہا میرے پوتے چلونا جتنا چل سکو چلنا جب تمہارے پاؤں دکھنے لگے میرے کندے پر سوار ہونا اس سے بڑھ کر کیا سواری بھی نہیں ہے خیل ہمارے نبی تیار ہوگا بلو ہمارے نبی کتنی عمر تھی گئے ہیں معلوم نہیں کہہ سب کتھین سفر کبھی دادا کے کندے پر تو کبھی پاؤں پر کبھی دادا کے کندے پر تو کبھی اپنا پاؤں سے چلے مبارک پاؤں سے چلے میرے دوستوں کرتے کراتے وہ کھٹیا کے پاس پہنچ گئے آہ گرمی چل چلاتی گرمی اب وہ آج کھٹیا کے پاس پہنچے بولو منزل مل گئی تو کھٹیا میں سہیوں دیکھا تو اندر وہ ہے وہ کون راہیب کیا بولتے اس کو راہیب راہیب وہ اندر ہے تو دادا بڑے خوش ہو گئے پوتے کو کہا چلو منزل مل گئی اور ہم وہ کھٹیا کے پاس بھی آ گئے اب دادا عبد المتالی نے زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا بھائی ادھرا دروازہ کھولو میں عبد المتالی بھائیا ہوں میں مکہ سے آیا ہوں میں کعبے کا متولی ہوں کعبے کا تستی ہوں میرے پوتے محمد کو لے کر آیا ہوں آنکھوں کا علاج کرنا ہے دروازہ کھولو بلو دروازہ کھولا بلو 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 دادا سوچنے لگے اندر تو کھڑے کھڑے اور میں باہر سے آواز دیکھا ہوں آواز تو جاری ہے پھر یہ دروازہ کھول کیوں نے ہے دوسری مرتبہ دادا عبد المتالی نے اور زور سے دروازہ کھٹ کھٹایا اور کہا کہ کھولو نہ دروازہ کھولو میں کعبے سے آیا کعبے والے میرے کو جانتے اور یہ سارا مکہ والے بھی مجھے جانتے دروازہ کھولو نہ بلو دروازہ کھولا دادا عبد المتالی نے تیسری مرتبہ کا کعبے کا واسطہ ہے کھولو نہ ہم وہاں کے متولی ہیں ہم وہاں کے ذمہ دارے اور ہم کوئی مفت بھی علاج کرانے کے واسطے نہیں آئے ہم پیسے لے کر آئے اور میرے ساتھ میرے پھوتے محمد آئے ان کی آنکھوں میں تکلیفیں سات سال کے دروازہ کھولو نہ بلو دروازہ کھولا کتنی مرتبہ ہوگا ہے اب آواز تو اندر جاری ہے مگر یہ تو دروازہ کھولنے رہا اتنے میں کوئی شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو دادا عبد المتالی نے ان کو روکا یہ دروازہ کیوں نہیں کھولتے ہم تین دین مرتبہ بولے دروازہ نہیں کھولتے تو چلنے والے نے کہا نہیں کھولیں گے کیوں نہیں کھولیں گے دروازہ کہا منت مانی ہے تین دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے تین دن تک کسی سے ملاقات نہیں کریں گے تو دادا عبد المتالی نے کہا تین دن تک ہیسے سے بات دیکھا رہے ہیں آج کون سا دن ہے کہاں پہلا دن ہے آج ہی شروع ہوا ہے اب دادا اپن المطلب کیا کرتے ہیں آنکھوں میں آنسوں بھر گئے پوتے کو گھا چڑھو پوتے کون ہمارے آخہ بولو نا محمد الرسول اللہ ہاں دادا نے پوتے کی کھنٹے پہ ہاتھ رکھا اب یہ تو منت مانے دروازہ تو کھولیں گے نہیں ملاکہ بھی نہیں کریں گے بات بھی نہیں کریں گے چلو واپنے جاوے سیدھی باتیں چلو دو دن کے بعد آئیں گے آج تو پہلا دن ہے دوسرا دن ہے پڑھ سو تیسرا دن ہوگا تو چوتھے دن ہم آئیں گے ہمارے نبی کی عمر مبارک نہیں دی آنا دادا نہیں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے تو یہاں کیا کریں گے کہ جائیں گے نہیں یہ خود باہر آئیں گے ارے بولو 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 سبحان اللہ آئیں گے بولو یہ خود باہر کیوں تو اس لئے کہ پیاسا کوئے کے پاس آتا ہے بولو پیاسا تو دادا نے کہا یہاں آئیں گے مطلب کیسے آئیں گے دروازہ بن ہے تین دن کی منت ہے تو دادا ابھی اتنا کہہ رہے کہ زمین میں زلزل آیا بولو کیا آیا زلزل سمجھے ہو زلزلہ بھوکم ارض کو ایک آیا اچھا سنجھ بتاؤ جو جوپڑا تھا نا اس کے نیچے بھوکم آیا اب بھوکم آیا تو آدمی کیا کرے بس وہ جمدی سے کھڑے ہوئے اور زون سے دروازہ کھولا سلسل آیا سلسل آیا ایسا ہی ہوگا نہیں ہی ہوگا اگر ابھی بھوکم آئے تو اللہ نہ کرے مگر آئے تو کیا کر آگیا کیا کرے گا مونا نہ مابوب پہ ادھر ادھر کوئی ڈھر بھانے گا کوئی ڈھر بھانے گا وہ کاریاں مگلی میں کاریاں پرسل آیا ہے کاریاں مگلی ہی زلزل آیا جان جانی ہے کاریاں مگلی کاریاں مگلی سب آیا ہے تو وہ جو اندر بڑے میہ تھے کون خوٹیاں میں بڑے میہ راہیر وہ بھی دروازہ کھولے سلزل آیا اور آ کر پوچھتے دادا عبد المطلب ہو یہاں نہیں آیا دادا عبد المطلب نے یہاں تو کچھ بھی نہیں آیا جو آیا تمہارے جوپڑ کے نیچے ہی آیا تو کہنے لگے لیکن تم کون اب بچے شروع ہو گئی منتر ٹوڑ گئی کہ تم کون دادا عبد المطلب نے کہا میں عبد المطلب ہو وہاں مکہ سے آیا اور میرے یہ سات سال کے پوتے محمد کو لے کر آیا آنکھوں میں بہت تکلیف ہے اچھا وہ جو تھے نا بڑے میاں کے نو پچھانوے سال کی عمر تھی کہا یہ تمہارے پوتے ہیں کہا کس نے دل سے ہو ہمارے نبی کو دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے تو دادا نے کہا میں علاج کے باستے آیاίں ہوں تو کہا میں کیا علاج کروں فہت стро beetje ٹوڑ طب تم نہیں کرو گے علاج کہا علاج تو ان کے پاس ہی ہے ان کے پاس ہی علاج ہے بولو سبحان اللہ علاج تو ان کے پاس ہی ہے تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو علاج ان کے پاس ہے اگر علاج محمد کے پاس ہوتا تو انہوں نے اتنا لمحا سفر کر کے کیوں آتے علاج ان کے پاس نہیں ہے اب بڑے بیانے قاتل میں نہیں معلوم تم نے اب تک اپنے پوتے کو پہچانا ہی نہیں ہے علاج ان کے پاس یہ ان کو کہو کہ اپنا تھوک مبارک اپنے ہاتھ پر رکھے اپنا تھوک مبارک جس کو عربی میں کہتے ہیں لوعاب مبارک کیا کہتے ہیں لوعاب مبارک یعنی آپ لوعاب مبارک آنا تھوک مبارک اپنے ہاتھ پر رکھے دادا افضل مطلب نے کہا آنکھوں میں تکلیف ہے تم تھوک کہتے ہو ہاتھیری پر رکھے اس زمان میں تھوک چیک کرنے کی مشین تو تھی نہیں ایم آری تو تھا نہیں ایک سری تو تھا نہیں سکریننگ تو تھا نہیں تو انہوں نے وہ بڑے میانے کہا ہم اوچھ رہو ہم جو کہتے ہوئی سا کرو ان کو کہو کہ اپنا نواب مبارک اپنی ہاتھیری پر رکھے اب دادا نے سمجھایا محمد رکھو نہ اپنا تھوک مبارک اپنی ہاتھیری پر رکھو ہمارے نبی بولو بولو سبحانہ اللہ زبانہ اللہ کیا پیارا وہ تھوک مبارک ہوگا ہمارے نبی نے اپنے ہاتھیری پر جیسے رکھا نا وہ بڑے میان آگیا ہے جھپتے اور ہمارے نبی نے ہاتھوں کو یوں ساس کیا اور تھوک مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا وہ بڑے بھی اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا تو دادا عبدالمطلب کہتے لگے ارے تم نے ان کے پاس سے تھوک مبارک نکلوایا دادا عبدالمطلب یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا علاج ہو رہا ہے کہا کرو نا مہربانی ہو جائیے دادا عبدالمطلب نے پھر فرمایا میرے پوتے اپنا چھوک مبارک واپس ہاتھ لی پر رکھو جیسے دوسری ملنا شروع کر دیا ہمارے نبی باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نعاب مبارک اپنا چھوک مبارک جیسے ہاتھ لی پر رکھا ہوا پڑے بیاں پھر جھپتے اور جڑھٹے کے ساتھ سارا لیا اور اپنے بدن پر اور اپنے کندے پر اور اپنی بیٹ پر اور اپنے پیٹ پر ملنے لگے دادا عبدالمطلب نے کہا علاج کرنا ہے کہ ہم محپت جائے کہ ایک بار وار کہو نہ دادا عبدالمطلب نے کہا نہیں ہم اللہ نہیں کہا ابھی اس وقت ان کا علاج ہی ہونے مارے تو کہا کہ ان کو کہو اپنے دونوں ہتھیں لی ایسے کریں ہمارے نبی باپنے دونوں ہتھیں لی مبارک ایسے کر دی کہا دہو دونوں کے اوپر تھوک مبارک رکھیں ہمارے نبی نے یہاں بھی لوعاب مبارک رکھا ہمارے نبی نے یہی ساتھیلی پر بھی لوعاب مبارک رکھا دادا عبدالمطلب اس میں تھے کہ ابھی وہ جھپتیں گے لیکن وہ جھپتیں نہیں اور کہنے لگے اب تمہارے پوتے محمد کو کہو کہ یہی دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں ہمارے تکبیر حضمت مصطفیٰ تمہارے پوتے کو کہو دونوں اپنے ہاتھ مبارک اپنی آنکھوں پر رکھتے ہیں بس ہمارے نبی نے اپنے عدیلی مبارک آگے بڑھائے اپنے آنکھوں پر رکھا میرے پیاروں دادا عبدالمطلب کہتے ہیں کہہ با کے پیدا کرنے والے کی قصص ہمارے نبی نے جب دونوں ہاتھ ہٹائے اللہ کے قصص پہلے آنکھیں خوبصورت تھی اب اور زیادہ خوبصورت ہو گئی سبحان اللہ پھر ہمارے نبی لے ہیں عمر کچھ نہیں دی ہمارے نبی کی آنکھیں تو اچھی ہو گئی کہا دادا عبدالمطلب ہم چلے علاج تو ہمیں اسے ہو گیا ہمیں یہاں تک آنے کی ضرورت ہی نہیں دی علاج تو یہی پر ہو گیا اب سننا ہمارے نبی سعاصل نے کہا جب جائے تو دادا عبدالمطلب نے وہ راہیب وہ راہیب تھے نا راہیب وہ راہیب سے پوچھا کہ میرے کو یہ بتاؤ کہ یہ سب ماجرہ کیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں تو علاج کے پاس جایا آپ نے پہلی مرتبہ ہتھیلی پر لعاب مبارک آیا اور اس کو چہرے پر مل دیا دوسری مرتبہ لعاب مبارک آیا آپ نے اس کو اپنے بدن پر مل دیا ہے تیسری مرتبہ لعاب مبارک آیا خود محمد نے اپنے آنکھوں پر مل دیا ماجرہ کیا ہے وہ راہیب نے کہا میں نے بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا اور اس خودیاں میں میں نے بہت عبادت کیے میں اوپر والے کی قسم خاتا ہوں اللہ کی قسم جو آخری نبی آنے والے ہیں میرے پیار ہو کوئی پرولم اب ایک بہت پیاری بات سننا یہاں ہمارے نبی کے مبارک آب میں آنکھوں کو شیفہ مل گئی بولو آنکھوں کو شیفہ مل گئی ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو نہیں بولو سنیں گے بولو سنیں گے انشاءاللہ پھر فیصلے پر آ جائیں گے بولو فیصلے پر آئیں گے انشاءاللہ ایک برکس کے بول دو مصطفا کا تامن بہت اچھے فیصلے پر آو گے اہد کا میدان بولو کونسا میدان اہد میدان ہمارے نبی صحابہ کو پھر آو اہد میدان میں آو اللہ معاف کر دے گا پڑو نا میرے ساتھ میں اللہ نے فرمایا سابقو الہ مغفرت من ربکم و جنت عرض غاق عرض سمائی والارد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کا اعلان آجاؤ اہد کے میدان میں آجاؤ اے وٹوا والو اہد کے میدان میں صحابہ آئے ایک صحابہ کا نام سن لو بس سنیں گے سب سنیں گے انشاءاللہ وہ صحابی کا نام ہے قطادہ کیا نام ہے حضرت قطادہ کیا بولو گے حضرت یہ نام بھی ہمارے ہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ اہد کے میدان میں آنکھوں پہ تیر لگا آنکھ پر پوری آنکھ بارا اور بولو پوری آنکھ یعنی آنکھ کا ڈیلہ ہاتھ میں آ گیا اور یہاں سے کھون بہنے لگا اور حضرت قطادہ اہد کے میدان میں آنکھ کو ہاتھ میں لے کر گھوم رہے مستفیٰ کہاں ہے مرتضی کہاں ہیں میرے نبی کہاں ہے کسی نے کہاں اللہ کے نسول وہاں پر ہے اور یہاں سے خون کا لہو بہرہا ہے اور دوڑے دوڑے کہے جا کر اللہ کے نسول اللہ کے نسول آنکھ نکل گئی پوری آنکھ نکل کر بارا آگئی یہ خون جب آئے گیا اللہ کے نسول یہ میری آنکھ ہمارے نبی نے کیا کیا سب سے پہلے اپنے مبارک ہاتھوں سے زخم کو ساف کیا بلو سبحانہ پھر ہمارے نبی نے کیا کیا سنتے جانا ہمارے نبی نے وہی نبی وہی محمد وہی ہتھیلی مبارک اپنا لو آنکھ مبارک رکھا بلو اپنا تھوک مبارک اور یوں ہمارے نبی نے دوسرے ہاتھ سے تھوک مبارک لیا ان کے آنکھ کے حلقے میں لگایا اور پھر وہ دیلہ اٹھایا اور اس کو آنکھ میں فٹ کر دیا حضرت رتادہ فرماتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم جو آنکھ میں مار نہیں لگی تھی اس سے زیادہ اتنا اچھا نہیں دیکھتا تھا جتنا ان آنکھوں سے مجھے مجھے دیکھتا تھا بلکہ حضرت رتادہ فرماتے ہیں وہ آنکھ جس پر مجھے مار نہیں لگی جو آنکھ جس پر کوئی سکھت نہیں آیا اس سے دین کے اجالے میں دیکھتا تھا اور میرے نبی نے جو آنکھ پٹ کی اس کے ذات کے اندھیرے میں مجھے نظر آتا نارے تکبیر نبی کا دور قاری احمد علی صاحب نارے تکبیر